ضرور نکاح کی خواہش کرنے والے جسم کا انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے لہٰذا تین دن تک آپ اسے کسی طرح بھیلائیے ان قریب اللہ پاک ان دنوں کے درمیان کوئی نہ کوئی فیصلہ فرما دے گا اور واقعی ایسا ہوا کہ تین دن بعد اس کا انتقال ہو گیا بعض معاملات تو ایسے بھی آئے جن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے بعد فاروق عظم نے لوگوں کے سامنے انہیں ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سریز تاریخی فیصلے ہسٹورک ڈیسیجن میں ایک بار پھر ویلکم ناظرین ایک قاضی اور جج کی زندگی میں سمٹائمز ایسے کومپلیگیٹڈ کیسز بھی آ جاتے ہیں جن کا حل انتیائی مشکل اور امپوسیبل نظر آتا ہے دراصل اسی طرح کے کیسز اس بات کا فیصلہ بھی کر دیتے ہیں کہ جج کتنا باصلائیت اور انٹیلیجنٹ ہے کس بلند مرتبی پر فائز ہے آج کی اپیسوڈ میں ہم مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ القریم کے دو تاریخی عدالتی فیصلے سنیں گے وہ فیصلے جو کسی طور پر حل ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے وہ فیصلے جنہوں نے پریشان حالوں کی پریشانیاں حل کی اور آزمائش میں پھز جانے والوں کو آزمائش سے نکالا چنانچہ ناظرین ایک شخص اپنے چند دوستوں کے ساتھ کسی سفر پر گیا اس کے دوستوں واپس لوٹ آئے مگر وہ واپس نہ آیا اس کے گھر والے بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے اس کے دوستوں پر الزام لگایا کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا ہے اس کے گھر والے یہ معاملہ قاضی شرع رحمت اللہ تعالی کے پاس لے کر گئے تو آپ نے پوچھا کیا قتل کا کوئی گواہ ہے چونکہ قتل کا کوئی گواہ نہیں تھا لہٰذا مزید آگے پروسیڈنگ ہو نہیں سکی تو اس کے گھر والے اس معاملے کو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں لے گئے اور ساری بات ارس کر دی کہ قاضی شرع نے ان سے یہ کہا ہے ان کی ساری باتیں سن کر آپ نے قاضی شرع کے طرز عمل پر سب سے پہلے تو ایک بطور کہاوت ایک شیر پڑا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ساد چادر میں اونٹوں کو کموں پر لایا اور خود چادر تان کر سو گیا اے کاش کوئی ساد کو بتائے کہ اے ساد اونٹوں کو اس طرح پانی نہیں پلایا جاتا اس کے بعد آپ نے ایک اور عربی کہاوت کہی جس کا ترجمہ ہے کہ جانوروں کو پانی پلانا ہو تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انہیں کسی گھاٹ وغیرہ سے پانی پلایا جائے پھر آپ نے اس شخص کے تمام دوستوں کو الگ الگ کر کے بلایا اور ان سے مختلف سوالات پوچھے تو ان کے جوابات مختلف نکلے پھر بلاخر انہوں نے مان ہی لیا کہ واقعی انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا ہے چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فیصلہ فرمایا کہ بطور قصاص ان سب کو بھی قتل کر دیا جائے بعض معاملات تو ایسے بھی آئے جن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی مدد کے بعد فاروق عظم نے لوگوں کے سامنے انہیں ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا کہ لو لا علی لا حلق عمر یعنی اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا ایک بار امیر المؤمنین فاروق عظم کی بارگاہ میں ایک ایسی عورت پیش کی گئی کہ جس کے یہاں ایک نہایت ہی عجیب بچے کی پیدائش ہوئی تھی اس بچے کے باڈی پارٹس یعنی اپر باڈی میں دو بدن دو پیٹ چار ہاتھ اور دو سر جبکہ لوور پارٹ میں دو رانے دو ٹانگے اور دو پاؤں عام انسانوں کی طرح تھے گویا اوپری حصے کے اعتبار سے وہ دو جسم اور نچلے حصے کے اعتبار سے ایک جسم تھا اس عورت اپنے ہزبینڈ سے میراس یعنی جائداد میں بچے کا جو اس کا باپ تھا اس سے حصہ طلب کر رہی تھی مانگ رہی تھی امیر المؤمنین فاروق عاظم نے اس کیس کے فیصلے کے لیے صحابہ اکرام کو جمع کر کے ڈسکشن کی لیکن کوئی اس کا فروٹ فل سلوشن نہیں مل پا رہا تھا تو آپ نے مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کو اس مسئلے کے حل کے لیے بلایا جب آپ کے سامنے اس مسئلے کو بیان کیا تو آپ بھی بہت حیران ہوئے لیکن آپ نے مختلف سٹیپس میں اس مسئلے کو حل فرما دیا عورت اس بچے کو یہیں روک لیں اور جو ان کی ضروریات وغیرہ کا سامان ہے وہ سب بھی منگوا لیں ایک خادم بھی ان کے لیے مقرر فرما دے سرونٹ جو ان کے اخراجات وغیرہ کی ترقیب بھی بنا دے چنانچہ فاروق عاظم نے ایسا ہی کیا کچھ عرصے بعد اس عورت کا انتقال ہو گیا اور وہ اس کا جو عجیب سا بچہ تھا اب وہ جوان ہو گیا پھر اس نے اپنے میراس اپنی جائدات کا حصہ مانگا مولا علی نے اس کے لیے بھی ایسا ہی سرونٹ مقرر کر دیا جو ان کی ماں کی طرح ان کی خدمت کرتا رہے پھر کچھ ٹائم بعد ان دونوں جسموں میں سے ایک میں نکاح کرنے کی خواہش پیدا ہوئی تو فاروق عاظم نے حضرت علی کو پیغام بھیجا کہ اب کیا کریں کیونکہ دونوں جسموں میں کی مختلف خواہشات ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک بہت حلیم اور نہایتی عزت والا ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ دو بھائیوں میں ایسا معاملہ پیدا کر دے کہ ایک بھائی نکاح کے بعد کے معاملات کرے اور دوسرا بھائی اسے دیکھے ضرور نکاح کی خواہش کرنے والے جسم کا انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے لہٰذا تین دن تک آپ اسے کسی طرح بھیلائیے ان قریب اللہ پاک ان دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی فیصلہ فرما دے گا اور واقعی ایسا ہوا کہ تین دن بعد اس کا انتقال ہو گیا اب مزید پریشانی بڑھ گئی لیکن فاروق آزم نے اسے انکار کر دیا حضرت علی نے فرمایا کہ اب تو معاملہ بہت آسان ہو گیا ہے مرد جسم کو گسل و کفن دیا جائے مردہ جسم کو خادم اٹھاتا رہے اور دوسرا بھائی اس کی مدد کرتا رہے جب تین دن بعد مردہ جسم خوشک ہو جائے تو اس خوشک حصے کو کار دیا جائے اس طرح زندہ جسم کو بھی کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی ہو سکتا ہے مردہ لاش کی تکلیف زندہ کو تکلیف دے لیکن میں جانتا ہوں کہ اللہ پاک اسے بھی تین دن سے زیادہ زندہ نہ رکھے گا لوگوں نے اس کے مطابق عمل کیا اور واقعی پھر دوسرے لڑکے کا بھی تین دن بعد انتقال ہو گیا اس عجیب و غریب مسئلے کے انوکھے فیصلے کے بعد امیر المؤمنین فاروق آزم نے مولا علی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ابو طالب کے بیٹے آپ کی کیا بات ہے آپ تو ہر مشکل کو کھول کر رکھ دیتے ہیں اور ہر حکم کو بالکل واضح کر دیتے ہیں ناظرین اسی پر آج ہم اپنی اپیسوٹ کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ کل آپ سے ایک نئے فیصلے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ